نماز کے لیے اقامت ضروری ہے اور اگر اقامت نہ کہی جائے تو کیا جماعت نہیں ہو سکتی ہے دیکھیں جو ہماری ریگولر پانچ نمازیں ہوتی ہیں ان کے لیے اذان بھی اور اقامت بھی دونوں سنت مؤکدہ ہیں یعنی ان کو کرنا چاہیے اگر ان کے ترک کی عادت بنا لیں گے تو گناہگار ہوں گے اور سنت مؤکدہ کے ترک سے ثواب میں کمی تو آتی ہے لیکن عبادت ایسا نہیں ہے کہ شروع نہیں ہوتی یا شروع ہو جاتی ہے لیکن اس کے تکمیل نہیں ہوتی یہ ہوتا ہے شرط میں اور فرض میں کہ اگر شرط نہ پائی جائے تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی فرض نہ پائی جائے نماز تو شروع ہو گئی لیکن فرض چونکہ درمیان میں ہوتا ہے نماز مکمل نہیں ہو سکتی ہے اور سنت مؤکدہ کا حکم یہ نہیں ہوتا اس کے بغیر نماز شروع بھی ہو جاتی ہے نماز مکمل بھی ہو جاتی ہے لیکن ثواب میں کمی آتی ہے تو آپ جواب سمجھ گئے ہوں گے کہ اقامت اگر نہیں کہی تو سنت مؤکدہ کا ترک ہوا برا کیا لیکن آپ کی جماعت پر کوئی فرق نہیں ہے جماعت بلکل ہو جائے گی